ای وی بی ایس نیو ہر جگہیں تو اس موکنگ کرتے پھٹتے تو اس پرکار اگر اس کا آنپالن نہیں ہوگا قانون کا لوگوں کا چالان نہیں ہوگا لوگوں کو تھوڑی ان کے ساتھ سکتی نہیں ہوگی ان کو وارننگ نہیں دی جائے گی تب تک اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب یہاں قائمز کا سوال ہے اگر جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج کے اندر کتنے گھٹنائیں بلادکار کی ہو رہی ہیں اب اس میں ہم یہ کہیں کہ پولیس ہرجہ کا ہو یہ تو سمبب نہیں ہے یہ تو آدمی کی مانسک پرورتی کے پر ہے جب تک سماج میں لوگوں کی پرورتی نہیں بدلے گی پرورتی بدنا بہت ضروری ہے مانسکتہ صحیح ہونی چاہیے تو اسی پرکار کے بہت سی باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سماج میں گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں طرح طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں ان کا بھی صحیح بہت آوشک ہے اور جب تک سماج میں جاگرتی پیدا نہیں ہوگی جب تک اس طرح کی گھٹنائیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار اپرادی اپراد کرنے کے بعد کانون کے چنگل سے بچ جاتے ہیں دیکھئے جو اپرادی جو بچ جاتے ہیں کانون کے چنگل سے آپ نے بلکل صحیح کہا میں یہاں لگ بچ بیس سال دی جی سی کنڈل کے پت پر رہا اور سرکار کی طرف سے سارے کام دیکھتا تھا مرڈر کیس ہیں بلادکار کے ہیں دخیتی کے ہیں اور یہ جو سماج میں جو پیسہ لینے کی پیسستی بڑھ رہی ہے اس میں لڑک استریوں کو مار دیا جاتا ہے تو یہ جو کیسز ہیں اس میں ایک تو جو جنڑے ہوتے ہیں وہ دیدی سے ہو پاتے ہیں اور اس کا قارن یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن میں بھی بہت سی کمیہ دے جاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے ایک دفعے میں نے سجاہو بھی دیا تھا کہ اسپیشلائز ٹریننگ ہونی چاہیے جیسے کوئی آدمی انویسٹیگیشن کرتا ہے کوئی پولیس والے انسپیکٹر ہیں سب انسپیکٹر ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کو اسپیشلائزیشن میں اس طرح کی ٹریننگ ملنی چاہیے کہ بہت سی باتیں ان کو نہیں پتا ہوتی ہیں جس قارن انویسٹیگیشن میں ٹھوٹی رہ جاتی ہے تو ایک تو انویسٹیگیشن میں کھامی آ رہ جانا دوسرے گواہوں کا نا آنا ٹائم پر تاریخ پہ تاریخ لگنا یہ باتیں سب جو ہیں جب دیری ونم ہو جاتا ہے ٹرائن میں اس کا فائدہ ملزم کو مل جاتا ہے اور وہ اپنے اثر سے ونوئر کر لیتا ہے وڈنیس اس کو لالج بھی دیتا ہے پھر جو گواہ آتے آتے تھک جاتے ہیں وہ بھی نرسہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو انویسٹیگیشن بڑھیا ہو جلدی سے مقدمے تیہ ہوں تب انصاف مل سکتا ہے اس سمیں جلو کی سنگھیا بھی بھارت میں کافی کم ہے تو کیا اس وجہ سے مقدموں کی سنوائی میں دیر ہی ہو جاتی ہے نہیں میں نے کہنا نا مقدموں کی سنوائی میں دیر اس لیے ہوتی ہے اب دیکھئے یہ جو ایکٹ بنائے گئے ہیں بہت سارے جیسے جیمینائی لٹھ ہیں جیمینائی جیسٹس کورڈ بنائی گئی ہیں مجھے پتا ہے کہ پندر پندر سال پرانے مقدمے وہاں پر رہے ہیں پینڈنگ ہیں بھریا کیا ہے گواہ نہیں آتے ایک مقدمہ پندر سال پہلے چھوٹ گیا اس کا ایک ملزم رہ گیا وہ اس وقت نوالک تھا اب اس کے خلاب مقدمہ چلنا ہے لیکن گواہ نہیں آ رہے ہیں پندر سال سے بچارہ دینے ہیں دس سال سے بچارہ دینے ہیں جو جو بھاولہ ہے قانون کی جلدی سے ایسے مقدمہ تہہوں وہ سمافت ہو جاتی ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہی جو اس طرح کے جو ہماری عدالتیں بنائی جاتی ہیں اور جلدی کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہ نوالکوں کے لیے بنائی جاتی ہیں نوالک تھا اب اس کی عمر پچیس سال ہو گئی چھبیس سال ہو گئی مقدمہ بچارہ دین ہے تو جو بھاولہ ہے جو ہم دوش لے کے چلے ہیں کہ مقدمہ نوالک کے جلدی تہہ ہوتے ہیں اس کا الٹے اثر ہو رہا ہے نوالک کے مقدمہ ہی تہہ نہیں ہو رہے ہیں بہت سے مقدمہ ایسے وچارہ دینے ہیں جو دسیوں سال سے وہاں پڑے ہوئی ہیں تو جو ادیش ہے وہ سمافت ہو گیا فارق جیسے یہ آبکاری کی ایک دھان آبکاری کا معاملہ اگر ہم لیں تو یہ کچھی شراب وہاہر کی شراب پکڑی جاتی ہے تو دھارہ ساٹھ میں ان کا چالان بتایا جاتا ہے تو اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی انہیں سیم ڈے بیل کا پرابدھان بھی ہے کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سیم ڈے بیل کا نہیں ہے ہائی کورٹ نے ایک ایسی بیوستہ دی ہے رونگ ہے کہ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے جو بیل ہو سکتی ہے تو اس کی جلدی ترہ کر دی جائے سیم ڈے کا نہیں ہے معاملہ کے بعد پہلے یہ کار دفعہ آیا تھا کہ سیم ڈے کر دیا جائے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ایسا کوئی کیس تو ہے نہیں بیل تو ہونی ہے تو اس کو کیوں نہ جلدی سن لی جائے اس کے لیے انہوں نے ایک جلستہ یہ کر دی ہے کہ ایک ٹیمپریری بیل ہو جاتی ہے اگر کاغذ نہیں آتے ہیں کیس داری نہیں آتی ہے تو کورٹ اس میں تاریخ دے سکتی ہے اور ان کو ٹیمپریری بیل پر چھوڑ سکتی ہے اور پروڈیکوشن سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب کاغذ لے آئیے تب سب بحث ہوگی اس میں اس کے زمانت دے دی آتی ہے لیکن وہ پرمنٹ بیل لے گی ہوتی وہ ٹیمپریری بیل ہوتی ہے جب کاغذ آ جاتے ہیں تب اس کے بعد پرمنٹ بیل دی جاتی ہے یا بیل خارج کی جاتی ہے جنتہ کے لیے آپ کیا سندیج دینا چاہیں گے قانون کے طرف سے ہم جنتہ کو تو یہ سندیج دینا چاہیں گے کہ قانون جو بنائے گئے ہیں وہ جنتہ کے ہٹ کے لیے بنائے گئے ہیں جو پیڑی تھے ان کے ہٹ کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن اگر جنتہ کا سہیوگ نہیں ملے گا تو قانون کا انپالن اگر جب ہی ہو سکتا ہے جنگہ کا سہیوگ ملتا رہے گا جیسے میں نے کہا قانون بنا دیجے سخت سے سخت قانون بنا دیجے اگر اس کا کمپلائنس نہیں ہوتا ہے انپالن نہیں ہوتا ہے تو اس قانون بنانے کا کوئی فائدہ سماج کو نہیں مل پاتا اس کا کمپلائنس ہونا اس کا انپالن ہونا بہت ضروری ہے اور تب ہی سختی سختی سے کام لیا جائے اور قانون سخت بنایا جاتے ہیں ابھی کافی قانونوں میں ایمنمنٹ ہوئے ہیں سنشودن ہوئے ہیں اسی لیے جس سے سخت قانون بنایا جائے لیکن لوٹ فیل کر میں یہی بات کروں گا اس کا انوپارن اور ان کا کمپلائنس ہونا بہت ضروری ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی